اسلام علیکم میں ہوں مبشر حسین آپ دیکھ رہے ہیں سٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو ایک سسٹر نے فرانس سے سوال کیا تھا کہ بوٹ گلے کی کٹنگ کیس طرح کریں فرنٹ کا گلہ کیس طرح کٹنگ کریں بیک کا کٹنگ کریں تو اس کے میں نے تین سائز کے یہ گلے کٹنگ کرنا آپ کو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے یہ میڈیم سائز ہے تقریبا زیادہ تر اس سائز کے بنتے ہیں اوپر سے پھیلاو اس کا ہوگا نو انچ تو نو انچ کا ہاف کر کے ہم وہ ہوگا ساڑھے چار تو ساڑھے چار سے بھی آدھا سوٹ بڑھا دیں گے یہ ہمارا اوپر سے گلے کا پھیلاو ہوگا نو انچ اور اس کو جو ہم نے ڈیپ رکھنا ہے وہ چار انچ رکھنا ہے یہ ہم نشان ڈیپ کا لگائیں گے اس طرح سیدھا اس کو رکھا جاتا ہے نہ پا جاتا ہے اس طرح نہیں ڈیپ اس طرح بوٹ گلے کو اس طرح نہ پا جاتا ہے ہم نے چار انچ رکھنا ہے تو ہاف انچ دبو رکھیں گے ساڑھے چار پیس کا نشان لگا دیں گے جتنا بھی تیار دینا ہو اس سے آدھا ہنچ بڑھا کے رکھ دیں گے ڈیپ ایک سسٹر نے پوچھا سوال یہ فرانسے تو میں نے سوچا آپ سب سے یہ شیئر کر دیتے ہیں یہ چیز تو اس کو یہاں سے اس طرح شیپ دے دیں گے اس کو زیادہ گہرا بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر اس کا صحیح شیپ آ رہا ہو وہاں پر ہم اس کو کٹنگ کریں گے اب اس کو گلے کو ہم الگ کر لیں گے بکرم سے اب ہم نے بیک کا گلہ کٹنگ کرنا ہے یہ جو ہمارا نشان لگا ہوا ہے اوپر سے پھیلاؤ کا یہیں سے ہم نے تھوڑا سا اندر کر کے نشان لگانا ہے بیک کی کٹنگ کے لیے یہاں سے ہم رکھیں گے پورا ساڑھے چار انچ فرنٹ کے ہم نے گلہ رکھا تھا وہ ساڑھے چار سے آدھا سوٹ ہم نے بڑھا گے رکھا تھا وہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ جب گلہ بننے کے بعد پورا اوپر سے جتنا ہم نے پھیلاؤ رکھا ہے وہ تیار ہے اب یہ دیپ فرنٹ کا چار انچ ہے تو بیک کا ہم رکھیں گے ساڑھے تین انچ آدھا انچ کم رکھیں گے ساڑھے تین انچ رکھنا ہے تو اس کا ہم چار انچ کا نشان لگائیں گے فرنٹ کا ہم نے ساڑھے چار کا لگایا تھا تو یہ بیک کا گلہ دیپ تیار آئے گا ساڑھے تین انچ فرنٹ کا چار انچ اگر چاہیں تو آپ بیک اور فرنٹ کا برابر بھی رکھ سکتے ہیں دیپ گلہ لیکن یہ آدھا انچ کا فرق ہوتا ہے بیک کا گلہ آدھا انچ چھوٹا ہوتا ہے اگر بیک کا بھی چار انچ دیپ رکھ دیں گے تو وہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہو جائے گا تو تین انچ یا ساڑھے تین انچ بیک کا گلہ یہ دیپ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے اب جب چپکائیں گے تو یہ اندر کا پیس اس طرح اندر رکھے اس کو چپکائیں گے تاکہ وہ زیادہ نہ پھیلے اور کم بھی نہ پھیلے جو اس سائز کا ہے اسی سائز پر رہے یہ فرنٹ کا ہو گیا تو یہ صرف میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہا ہوں اب یہ لارڈ سائز کا کٹنگ کرتے ہیں اس کا ہم نے اوپر سے پھیلا ہو رکھنا ہے دس انچ اور دیپ رکھیں گے ساڑھے چار انچ دس انچ کا آدھا کر لیں گے پانچ انچ سے آدھا زود بڑھا کے ڈیپ ہم نے ساڑھے چار انچ تیار دینا ہے تو پانچ انچ کا نشان لگائیں گے اور اب ڈیپ کم بھی رکھ سکتے ہیں اگر اوپر سے آپ نے پھیلا ہو زیادہ رکھنا ہے تو ڈیپ ضرور نہیں ہے کہ اتنا ہی رکھیں آپ ڈیپ کم بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کے حساب سے آپ اس میں اپنا وہ کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک آئیڈیا کی لگ بتا رہا ہوں کچھ لوگ ڈیپ زیادہ پہنتے ہیں کچھ لوگ ڈیپ کم پہنتے ہیں تو یہ سب کی الگ الگ ایک چوئیس ہوتی ہے ہم یہ گلہ الگ کر لیں گے یہ ہمارا فرنٹ کا کٹنگ ہو گیا اب بیک کا گلہ کٹنگ کر لیں گے اچھا اب یہ دیکھئے کہ فرنٹ کا جو ڈیپ گلہ ہم نے رکھا ہے وہ ہم نے ساڑھے چار انچ تیار آئے گا پانچ انچ پہ ہم نے کٹنگ جائے لیکن جو بیک کا ہم رکھیں گے وہ ہم ساڑھے تین ہی تیار دیں گے فرنٹ سے ایک انچ کم رکھیں گے کیونکہ فرنٹ کا ڈیپ زیادہ ہے تو ہم نے بیک کا اتنا ڈیپ نہیں رکھنا یہ ایک انچ کا ہم نے کم رکھنا ہے ساڑھے تین تیار دینا ہے فرنٹ کا تیار آئے گا ساڑھے چار انچ یہاں سے پورا پانچ انچ کا نشان لگائیں گے اب یہ جو ہم فرنٹ کا پیس نکالتے ہیں اسی کے حساب اس کا شیپ بھی اسی پیٹرن کے ساتھ دینا ہے بیک کا یہ چیز ضروری ہے ورنہ پھر شیپ کا فرق آ جاتا ہے بننے کے بعد وہ آؤٹ ہو جاتا ہے بیک کا ہو گیا اب ہم نے ایک سمول سائز کا گلہ کٹنگر لینا ہے اس کا ہم اوپر سے پھیلاو رکھیں گے ساڑھے سات انچ اور ڈیپ رکھیں گے تین انچ کیونکہ اوپر سے پھیلاو کم ہے اگر ڈیپ زیادہ رکھیں گے تو اس کا شیپ نہیں بنے گا یہاں سے پونے چار انچ پونے چار انچ سے آدھا سود پڑھا کے اور ڈیپ ہم نے تین انچ تیار دینا ہے تو ساڑھے تین انچ کا نشان لگائیں گے ساڑھے سات اوپر سے ہے یہاں سے ہم ساڑھے تین انچ کا نشان لگائیں گے اب اس کا جو ہم نے بیک کا ڈیپ مگلا رکھنا ہے وہ برابر رکھنا ہے فرنٹ کا اور بیک کا ڈیپ برابر رکھنا ہے کیونکہ فرنٹ کا ڈیپ کم ہے تین انچ ہے تو ہم نے بیک بھی اتن ہی رکھنی ہے فرنٹ اور بیک ڈیپ برابر ہی رکھنا ہے اگر آپ چاہیں تو آدھا ہنچ کم کر سکتے ہیں لیکن یہ ویسے ہی ڈیپ کم ہے تو برابر ہی رکھیں تو اچھا ہے اب وہی فرنٹ والا پیٹرن رکھ کے بیک کا نشان لگا دیں گے تو اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اب آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا